اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بیف کوفتہ کری اس کے لئے ہمیں پیاس چاہیے پیاس ہم دو عدد میڈیم سائز کی لیں گے اور اسے ہم چوپر میں ڈالیں گے لہسن کے جوے ہم لیں گے تین سے چار عدد اسے بھی ہم چوپر میں ڈالیں گے جنجر یعنی کے ادرک ہمیں چاہیے ایک انچ کا ٹکڑا اسے بھی ہم سلائس میں کٹ کر کے اسی میں شامل کر دیں گے ہری مرچے ہمیں چاہیے دو سے تین عدد اسے بھی ہم اس طرح موٹا موٹا کٹ کے اس میں ڈال لیں گے ہرا دھنیا ہمیں چاہیے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون بھر کے یہ بھی ہم اسی میں شامل کر لیں گے اور اسے ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ ہرا دھنیا اور ہری مرچے کو ہری مرچوں کو آپ باری کٹ لیں چھوڑی کی مدد سے اور جو پیاس ادرک اور لیسن ہے تو اسے آپ قدوکش کی مدد سے قدوکش کر لیں مقصد اسے صرف باریک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھے سے یہ باریک ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیمہ اٹ کریں گے میں یہاں پہ 500 گرامز بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور میں یہ بات بتاتی جاؤں کہ آپ فرش کیمہ یوز کریں جو کہ ہوم میٹ ہو اور اگر آپ بازار سے بھی لائیں تو تازہ بنایا ہوا آپ خریدیں تازہ بنا ہوا آپ اس میں یوز کریں اس میں ہم 3 ٹی بل سپون بھر کے بھونے ہوئے چننوں کا پاوڈر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کریں گے گرام مسالہ یہ بھی تازہ گرائن کیا ہوا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون سوٹھ مرش کا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ کو کم میرچے پسند ہو تو آپ ہری میرچے اور سرک میرچے اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں گھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں ایک ادت ہم اس میں اڈا ایڈ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے چاپ کر لیں گے پھر سے ہم نے اسے اسی طرح چاپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چاپڑ نہیں ہے تو باریک کیمہ آپ لیں جو کہ دو بار مشین سے نکلا ہوا ہو اور اسی طرح ساری چیزیں اس میں شامل کر کے آپ اسی طرح کا مکسٹر بنا لیں اچھے سے سے گون لیں تو یہ مکسٹر آپ کا بن جائے گا یہ مکسٹر ہمارا تیار ہے اگر بہت زیادہ نارم ہو رہا ہو مکسٹر تو آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کے کوفتے بنا سکتی ہیں یہ اس طرح کر کے اب ہم اس کے کوفتے بنایں گے چھوٹے یا بڑے یہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے بنا لیں میں ہمیں تھوڑے میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں ہاتھوں پر پانی لگاتے ہوئے اس طرح کر کے ہم میڈیم سائز کے کوفتے بنا لیں گے سارے کوفتے اسی طرح بنا کریکس کے دبا دبا کر ہم نے بنا لینے ہیں اور اسے ہم نے فریج میں رکھ لینا ہے اب ہم اس کے لیے کری بنائیں گے کری بنانے کے لیے ہم ایک پوٹ لیں گے اور اس میں ہم تقریباً آدھا کپ آئل ڈالیں گے تین سے چار ہم ہری الائچے اس میں توڑ کے ڈالیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر لینا ہے اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کریں گے تین ادرک میڈیم سائز کے ٹومیٹر میں نے لیے جسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے بنا پانی کے اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ٹیسٹ کے ساب سے آپ ایڈجسٹ کر لیں سوخ مرچ کا پاوڈر اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے ساب سے یہ بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں ہلدی پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ساتھی میں اس میں یہاں پہ 1 ٹی سپون بھر کے دیگی لال مرچ یا پھر کشمیری مرچیں کشمیری لال مرچے جیسے کہتے ہیں تو میں اس میں 1 ٹی سپون ایڈ کروں گی اسے بہت ہی اچھا سا کلر آتا ہے گریوی کا اچھے سے ہم اسے فرائے کریں گے اسے ہم نے فرائے کرنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اور جو ٹوماٹر ہیں جو ہم نے اس میں ٹوماٹر پیوری ایڈ کی ہے تو اس کا پانی اچھے سے خوشک ہونا چاہیے آئل اس کا الگ ہو جانا چاہیے اب ہم ایک بلینڈر لیں گے بلینڈر میں ہم ایک کپ دہی ایڈ کریں گے دہی اچھا والا ہونا چاہیے تھک والا ہونا چاہیے پانی اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور جو دہی ہے یہ کھٹا بھی نہ ہو اس میں ہم براؤن کیوی پیاز ایڈ کریں گے ایک ادت لار سائز پیاز میں نے براؤن کر لی ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ براؤن کریں گے تو گریوی اچھی نہیں بنے گی اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہم نے ٹماتر بلینڈ کر کے اس میں ایڈ کیے تھے تو وہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں یہ الگ سے اس کا آئل نکل رہا ہے اب ہم اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے ابھی بنایا ہے دہی اور پیاز کا براؤن پیاز کا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سارا اور اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے اب ہم نے مسالے کو تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے بھوننا ہے پہلے کے 3 سے 4 منٹ ہم نے اسے ایسے ہی بھوننا ہے اور اس کے بعد ڈھک کے ہم نے اسے رکھ لینا ہے اب ہم اسے ڈھک کر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پھر سے بھونتے جائیں گے 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں مسالہ بھوننے میں اگر نیچے لگ رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا اچھا آپ مسالہ بھونیں گی تو اتنے ہی اچھے اس کی گریوی بنے گی کری بہت ہی زبردست بنے گی نمک ہم اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس ٹیچ پر میں اس میں تھوڑا سا بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرا مزید ایڈ کریں ہوں ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ جس میں یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو میں نے زیرا پاور سے دالا تھا وہ سیمپل دی پاور ڈالا تھا وہ میں نے وہ نہیں تھا اس ٹیچ پر جب میں ڈالوں گیں تو وہ میں نے بھون دلع ہوا ہے اور اس کا پاورٹر میں بنا اس میں نے کفتے ڈال کر نکال کر겨 اس میں ہم ا rear کریں گے مسالہ ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے Lip uncertainty خاص signific اور اس کے بعد کوفتوں کو ہم نے بلکل اس میں چمچ نہیں چلانا کپڑے کی مدد سے ہم نے دیچ کی یا جس میں بھی آپ اسے پکا رہی ہو یاد رکھیں کہ ایک تو کھلے موہ والی دیچ کی کڑھائی کچھ بھی ہو آپ کھلے موہ والی لیں اور اس طرح کر کے پکڑ کے آپ اس کو ایسے ہلائیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اور آنچ ہلکی کر کے ڈھک کر ہم نے اسے پانسی چھے منٹ پہلے کے پانسی چھے منٹ ہم نے اسے ایسے ہی ڈھک کر ہلکی آنچ پہ کک کر لینا ہے پانسی چھے منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اُبلتا ہوا پانی ایٹ کریں گے ایک گلاس میں یہاں پہ اس میں اُبلتا ہوا پانی ایٹ کر رہی ہوں اور ہلکا ہلکا سا ہم اس طرح کر کے اس میں چمچ چلا لیں گے بہت ہی ہلکا سا گفتوں کو ہم ٹرن کر لیں گے ہلکے ہلکے سے اس طرح کر کے اور اب ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہے آپ کو جتنی گریوی پسند ہو آپ اتنی گریوی رکھ سکتے ہیں آخر میں ہم اس کے اوپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ میں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا پھر سے ایڈ کریں ہوں یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈی پیڑنا اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں پسند تو آپ اسے ایووائیڈ کر سکتی ہے آپ مت ڈالیں اس میں ہم فینگریک لیوز یعنی کہ میتھی ڈالیں گے خوشک میتھی جسے کہتے ہیں کسوری میتھی وہ ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھ کے چھوڑ دیں گے اور یہ ہمارے کوفتے تیار ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے میں نے اسے ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ گارنش کیا ہے اور اس کے اوپر ہارا دھنیا ڈالا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن کرنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا موسیقی